بھگوان رام لچمین اور ماتا شبری ہاں نظریں بچہ دیکھ کر چلنا بہت ایمپوسیبل ہے وہاں سے میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوا جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اب تو مجھے لائک سبکرائب ضرور کرنا تو گائز یہ ہم جا رہے ہیں ماتا شبری کے مندر پہ جہاں شری رام جی کا انتظار کیا تھا انہوں نے بیٹھ کے تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور یہ میری سسٹر ہے میری بہن ہے جو میں نے ابھی گنگا سنان کر کے انہی کو بہن بنایا ہے اور وہ ساتھ میں جی جا جی جا رہے ہیں تو یہ دیکھو یہاں کا ویو کتنا پاورفل ہے اور یہاں کے ریکشن میں جس لوگ سے بھی بولتے ہیں نا وہ یہی بولتے ہیں کہ یہ آترا کر کے بہت ہم لوگوں کو سکھ اور سکون ملا ہے اور ہم نے بھی جیسے یہ گنگا سنان کیا نا تو یوں مانو من ہلکا ہو گیا اور دیکھنے کی درستی ہی بدل گئی ہے تو یہ سفر بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے اور بہت ہی شاندار ہونے والا ہے کیونکہ یہ ہنگلاج ماتا پہ آئے ہوئے ہیں ہم لوگ وہاں سے ابھی گنگا سنان جو ہے وہ ہم لوگوں نے کر لیا اب ہم جا رہے ہیں ماتا شبری کے دھام پہ جہاں انہوں نے رام جی کا انتظار کیا تھا آپ لوگوں نے رامائن تو دیکھی ہوگی تو یہ پاکستان میں ہنگلاج ماتا کا مندر ہے وہاں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ دیکھ سکتے ہو گا جو دوری میں نے تائے کر لی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ دیکھو سائیڈ سے پتھر اور فائنلی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اس پہاڑ کے اوپر یہ رہے گا جائے شری رام یہ دیکھ سکتے ہو گا جو سفر میں نے پانچ سے چھ منٹ میں تائے کیا ہے اب دیکھتے ہیں وہ کہاں ہے ماتا شبری کا دھام لیکن وہ مندر میں آپ لوگوں کو ویو دکھاتا ہوں وہ تو بہت آگے ہے ابھی ہم لوگوں کو اور سفر تائے کرنا ہے کیونکہ یہ فرسٹ ریم آیا تھا میں اس لئے مجھے پتا نہیں تھا لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو وہ رہا تو اچھا ہوا دیدی نہیں چڑھی یہاں کیونکہ یہ بہت ہی وہ تھا پہاڑ ہونچا تھا اور وہ جو منظر ہے اس کا ویو بھی میں آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں وہ تو آگے ہے ہے رام جائے ماتا دی پسینہ نکل گیا گوئیس بولو جائے ماتا دی چلے کوئی بات نہیں ماتا کے نام پہ اتنا تو ہوتا ہی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یاتری جو ہے وہ بہت ہی انچے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں جہاں چڑھنا عام دنوں میں ایمپوسیبل ہے اور ناممکن ہے جہاں یہ لوگ ماتا کا نام لے کے آرام سے سفر کو ٹائے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہوں نا کتنی پہاڑ کی اچائیے لگ وقت ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوگی جو یاتری چڑھ رہے ہیں سمایت بچوں کے تو ہمارے جی جا جی بول رہے ہیں کہ یہاں سے رستہ جو ہے وہ سے ہی رہے گا اور یہ جو بھائی بیٹھے ہیں وہ انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے نہ جائیں یہاں سے جائیں جی بھائی آپ لوگ یاترہ کر رہے ہیں ماتا شبری کی جی 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 شبری ماتا جے بیر جے کھ بیر جھٹ ہاں وہ بیری کے جھاڑ بھی اوپر ہی ملیں گے جہاں سے شبری ماتا نے بیر چن کے رکھے ہوئے تھے تو گائز چل رہے ہیں ہم لوگ جانو ہی ہیں جے بابا تو گائز ہمیں یہاں سے یہ ساکھ ایک چھوٹی سی مل چکی ہے جو سبری ماتا کے مندر تک پہنچنے کا ایک ماتل راستہ ہے تو گائز ہمارے جی جا اور دی دی جو ہیں وہ دوسری سیڈ پہ جا رہے ہیں اور میں اس سیڈ سے جا رہا ہوں تو میں نے یہ رستہ لیا ہے وہ وہاں سے جا رہے ہیں دی دی اور جی جا اور میں نے یہاں سے جو ہے چڑھنا سفر تک کیا وہ دیکھو یاتری اور بھی آ رہے ہیں بول ماتا کی جائے میں اس لیے ویڈیو لنبی کر رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو وہ یاترہ کی ہے جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ فیل کرو کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ ہی یاترہ کر رہے ہو تو گائز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وہ دیکھو یاتری جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں وہاں تک اور میں بھی نکل رہا ہوں میری تو سانس پھول چکی ہے پھر بھی حاصلہ نہیں ہارا گول سچے دربار کی جائے تو یہاں سے سچ بات ہے دیدی سے بلکل بھی نہیں چڑھا جاتا کیونکہ یہاں بہت زور لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ماتا رانی کے نام پہ اب دیکھتے ہیں یہ کتنے منٹ میں میں اس دوری کو تیہ کر سکتا ہوں اور ماتا شبری کا دھام تو دیکھنا ہی ہے ہم سب کو پہاڑوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں مٹی جو تھی ان میں وہ کھسک چکی ہے میرے ایک آس میں آپ دیکھ سکتے ہو پانی کی بوٹل ہے ایک آس میں فون ہے جی بھائی تو مجھے پیارے بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی یہاں سے آ جاؤ وہاں سے پتھر ہل رہے ہیں یہ دیکھئے گائز یہاں کا ویو کتنا ہی سندر اور خوبصورت اور ہمارے جیجا والے تو بہت آگے نکل چکے ہیں دل خوش ہو گیا ماتا کا مندر دیکھ کے اور چل چل کے نا حالت بھی ایسی ہو گئی ہے کہ اب تو ڈھنگ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے تو یہ وہ رستہ ہے گائز جہاں سے ہم سبری دھام پہ جا رہے ہیں ویسے تو دو بار مجھے مسٹیک ہوئی ہے کہ میں سبری دھام پہ جا رہا ہوں لیکن ایک بجرنگ بلی دھام تھا اور ایک تو وہاں کچھ نہیں تھا تو اب لگتا ہے ہنڈر پرسنٹ ہم صحیح رستے پہ جا رہے ہیں اور یہ کچھ درخت ہیں جو ابھی اس وقت سوکے ہوئے ہیں میں پتہ نہیں بیریوں کے ہے یا کسی اس کے ہاں لکتا تو بیریوں کے نہیں ہے یہ وہ بیریوں کے آگے ہیں جھاڑ وہ دکھ رہی ہے ماتا شبری کی جو ہے وہ بولتے ہیں کٹیا جائے جائے جہاں نظریں پچھا دیکھ کر چلنا بہت امپوسیبل ہے وہاں سے میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوا جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے کیونکہ کچھ تو ہمیں کرنا ہوگا جب ہم آپ لوگوں کے دل میں اتریں گے اور آپ لوگ ہم کو پیار اور سنے دیں گے اس لئے گائز اب تو مجھے لائک سبکرائب ضرور کرنا اور دیکھئے ابھی یہاں سے لوگ جو ہے کس طرح سے اتر رہے ہیں اور مجھے تو وہاں سے نہیں اترا جائے گا کیونکہ میرے ہاتھ میں بوٹل پانی کی بھی ہے اور فون بھی ہے تو اس لئے دھیرے دھیرے جہاں سے سب یاتری اتر رہے ہیں ہم بھی وہاں سے اتریں گے کیونکہ اگر یہاں تھوڑا سا بھی پیار سلف ہوا تو کچھ نہیں بچے گا جائے شورٹ کٹ شورٹ کٹ لے کے میں کچھ جلدی اترنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں جتنا جلدی جانا پاسیبل ہوگا میں ویسے ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہو ہاں کرنے کی کرنا میں یہاں سے ایک راستہ مل چکا ہے مجھے چھوٹا سا شارٹ کٹ تو میں یہاں سے گزرتا ہوں کیونکہ وہاں بھیڑ زیادہ ہے مجھے دیر لگ سکتی ہے اس لئے میں یہ راستہ چن رہا ہوں آپ گیل دیکھ رہے ہیں سب یاتری وہاں سے جا رہے ہیں اور میں نے یہ راستہ چوز کیا ہے تاکہ کچھ جلدی پہنچ جاؤں ویڈیو لمبی نہ ہو اور میں اپنے جی جا جی کو بھی پہنچ جاؤں تو فائنلی گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یاتریوں کی بھیڑ تو ان لوگوں کو میں فائنلی پہنچ چکا ہوں اور فائنلی جاؤں تو گائیز فائنلی ہم سبری بھائی کے دھام پر پہنچ چکے ہیں جہاں شری رام جی آئے تھے اور انہوں نے بیر کھائے تھے یہ ماتا شیبری کے باغ ہیں اور یہ وہ بیری ہے جس کے بیر کھائے تھے رام جی نے اور ماتا شیبری نے ان کے لیے بیر یہاں سے چنکے رکھے ہوئے تھے اور خوشب بچھائے تھے جس رستے میں وہ یہی رستہ ہے تو یہ ہے وہ بیری اور آگے چلتے ہیں دھام کی طرف بھی شیبری بھائی نا بھی دھلے ہیں شیبری بھائی نا بھی دھلے ہیں آوے تو بھری لا رہے ہوتی عدد ہے یہ آگے بھاگ ہے یہ آگے تھوڑا سا آگے نا شیبری ماتا کا بھاگ ہے جو تو یہ وہ رکھتا ہے جہاں سے رام جی آئے تھے اور وہ بیریوں کے درخت ہے یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ باغ جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پورا ویو یہ بھی ایک چھاڑ ہے بیری کا اور یہ وہ راستہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جہاں شبری ماتا نے کچھ بچھائے تھے رام اور لچمن پیانے کے اندار میں روز کچھ بچھاتے تھے پس پولوں سے یہ راستہ سجایا ہوا ہوتا تھا کہ کبھی رام آئیں گے کبھی رام آئیں گے آخر کار ایک دن رام آئیں گے موسیقی یہ بیری کا درہت ہے یہ وہ کٹیا ہے جہاں جہاں شبری ماتا نے بیر کھایا تھے آؤ تو بس جو یہ اللہ پچھائے ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی ویزٹ کراتے ہیں تو اپنے جوتیں اتار دیتے ہیں اور جس کا بے سبری سے انتظار کیا اور ہم ایک گھنٹے تک چلے ہیں آخر وہ درشن کرنے کا سمیہ آگیا ہے کربو شری رام چندل بچمنٹ جی اور شبری بھیلن کے درشن کروائیں گے اور کریں گے بھی تو جائے شری رام درشن کروائے ایسل کرتا ہے یہ ر schedules ami رام xiة ر وہائی ami ماتا begیا で باگان آپ آپ سنا پیدا باگان موسیقی 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 ماتا شبری رام رچمن اور وہ بریر لے کے بیٹھے ہوئے تھے یہ بابا کون سمجھے نا یہ کون سی ملکی ہے ہاں اچھا وہ سبری بھائی ہے اچھا وہ پرشیتہ ملکی ہے تو گائیس فائنلی ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا اب جہاں سے میں ویڈیو کو کرتا ہوں سمات اور ایک بولنات جی کا منزل بھی یہ وہاں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو پھر اس کے بعد جو میں وہیں چل کے ویڈیو بناوں گا اب یہاں جو یاترہ ہیں تھی میں نے کمپلیٹ آپ لوگوں سے کر لی ہے تو پلیز اگر آپ لوگ میرے ساتھ یہ یاترہ کرتے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ماتا جی کہ میرے ساتھ ساتھ آپ سب بھائیوں نے بھی یاترہ کی دھنے ویڈیو کو یہیں سمات کرتے ہیں کیونکہ باقی تو آتے ہیں میں نے آپ لوگوں سے سارا ویو دکا دیا آپ لوگوں کو بس وہ شیو کا جو ہے وہاں سے ہم پانی پی کے آئیں گے اور پھر آکے چلیں گے کہ وہ بھائی کا کیا ریکشن ہے پانی پلاتے ہیں ہمیں شیو دام پہ یہ شیو دنک ہے جائے بھولے نات بابا جی ام سوائے بابا یہ شیو دام ہے شیو بھولے نات شیو بھولے نات بس یہاں آخری یہی تیرہ تھا نا یہ آگے اور بھی ہے کہ کس مال اچھ اچھ آگے بھی ہیں چلیے گائز یہ تھا یہاں کا جو نیکس مندر آگے بولتے ہیں اگر ہمارا جانا ہوا تو ہم وہ بھی آپ لوگوں کو ضرور وزٹ کرائیں گے نہیں تو پھر یہی تک ہیں ہاں ہاں تو ہم اپنے جیجا جی کے طرف جاتے ہیں وہ ہے کہاں یہ باغ تھا پورا کا پورا سبری مہیا کا اور آج بھی ایسا لگ رہا جیسے یہ کچھ ہی چھنوں کی بات ہے جو ہم لوگ یہاں سے گز رہے ہیں ہر ہمارے جیجا جی نہیں مل رہا ہے کہاں گئے